صدر مونگا صاحب آپ کے سامنے ہے کہ گزشتہ دنوں امریکی صدر نے واضح طور پر ساری چیزیں بھلا کے جو جو پاکستان نے امریکہ کے لیے یہاں اپنی کروانیاں دیں دہشتر گردی کی جنگ میں ساٹھ ہزار کے قریب جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور روس کو تباہ برباد کرنے میں اس کا ساتھ دیا اور ایک سنگل بڑی جو ہے دنیا میں سپر پاور امریکہ کو بنانے میں اپنا کردار دا کیا پھر بھی امریکی صدر نے پچھلے دنوں پاکستان کو جس طریقے سے توہین امریکہ سے یہ کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے اڈے ہیں اگر ان کو ختم نہ کیا گیا تو پھر ہم ان کو خود ٹارگٹ کریں گے آپ بتائیے کہ اس نحلات میں کیا سوچتے ہیں آپ کہ کس طرح پاکستان کی حکومت کیسے کہا ہے کہ اس نے صرف یہی نہیں کہا اس نے پاکستان کو کنڈیم کیا اور انڈیا کو بڑا پرموٹ کیا انڈیا سے بڑی دوستی اور خوشکوار تعلقات کا اظہار کیا جو ہماری ناکامی ایک امو بولتا ہوا ثبوت ہے ہماری خارجہ پولیسی کا آپ کیا توقع کریں گے دیکھیں کیا دنیا میں پرسپشن کیا ہے یہ کتنی بڑی بدقسم تھی ہے دنیا کا کوئی ملک آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے سو مجھ سو کشمیر میں جو جنگِ آزادی آپ اتنی دیر سے لڑ رہے ہیں وہ بھی اسی داشتگردی کی نظر ہو گئی کہ اس کو بھی داشتگردی کہتے ہیں کسی ملک نے کبھی آپ کی فیور میں کوئی بات نہیں کی حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں اتنی فوجی جوانوں نے اتنی قربانیاں دیں سیول والوں نے مونگا صاحب اس میں یہ ہے کہ کربانیوں کے علمی داستان کوئی مانے یا نہ مانے بات نہیں ہے کوئی مانے یا نہ مانے پاکستان لیکن نہ ماننے میں ہمارا نقصان ہے نہیں خارجہ پلیسی کی نقام ہی کہہ سکتے ہیں یہی نہ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کی بات کی وجوہات کیا ہیں اس نے کیوں ایسا کہا جس سے ساری قوم کو بے حد افسوس ہوا وہ ہر جگہ اس کے خلاف ریزنٹمنٹ کا اظہار کیا گیا تو اس کی آخر وجہ کیا ہے ہم کیوں نہیں دنیا کو انکلوڈنگ ڈونلڈ ٹرمپ باور کرا سکے کہ ابھی ہم سب سے زیادہ متفسر ہیں داشتگردی کے عذاب کے محمد نوار شیر صاحب کے وزیراعظم پورے سوا چاہے تنیا کی پی کے بٹھے رہے نہ وہ خود کہیں گئے اور ایسے ایسے ہمارے پاس ثبوت کلبوشن کی شکل میں موجود تھے جس کو ہم نہ ہائی لائٹ کر سکے نہ مثلا اپنی طریقے سے اپنی اس نقصان کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکے حالات آپ کے سامنے ہیں کیا کہیں گے اب دیکھیں میں خوشخبری سناتا ہوں آپ کو اعلیٰ خوشخبری اچھی خوشخبری اور متفن الحمدللہ اللہ کا لکھار شکو ہے ہماری فاجہ پاکستان اس کا جنرنیل اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں میں صدیق کرتا ہوں اب بتاتا ہوں آپ کیا سا ہے کوئر کمانڈر کے اجراز پہلے ہوئے اس کے بعد انہوں نے بات جو کی یہ ان سے بات ہوئی تھی مودی جو ہے نا مودی کے کہنے کے اوپر اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کے دہشت کر دیگر آپ نے اڈے بنایا ہوئی ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں اڈے سے وہ خانستان میں آپ دہشت کر رہی کر رہے ہیں کشمیر بھی آپ کر رہے ہیں کشمیر کبھی انہوں نے کہا ہے امریکہ کو مودی نے کہا ہے امریکہ مودی تو پاکستان میں آتا رہا ہے نوازگیر ٹرم کو ٹرم کو چھوڑے نا ہوں وہ اسے آتا ہے تو غلط ہوگی نا بات آپ بتاتا ہوں نا میں اب خوش قبلی سنا رہا ہوں جو سوئے ہوئے تھے وہ تو سوئے رہے ہیں وہ تو مرد گئے وہ ڈیٹ ہے ختم ہو گئے ہو گیا اس کے بعد میں بتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا پہلی بات اس نے کہ کشمیر میں دیشت کر دی ہوری ہے جد کے ہوریت جنگ و ازادی کی جنگ لڑی رہی اس کو کہا اس نے کہا اس پر باس نہیں ہے ابھی تو کشمیری جو بہت ہے اب ایسے کریں پاکستانی کو بھی کہیں انہوں نے پاکستانی بھی کہا اب اس کا جواب آپ نے جو دیکھو یہ وہ وزیر اعظم نوہ ہے اس کو بھی نہیں ملا نیاب وزیر اعظم اور بھی کسی کو وزیر خاجہ جو آپ نے اب انہوں نے کور کمانڈروں میں میں بتا ہوں آپ کو یہ بات ہوئی ہے اور بڑے رائے رسورسے سے ایک بہت بڑے جنرل نے میرے سے بات کی ہے اس نے کہا انہوں نے کہا دو ٹکے جو ان کو بھوکے مارو ان کو پر کب تک ہماری غیرت جا کے قوم کھڑی ہو گئی ہے اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے آپ دیکھو اس نے اپنا جنرل نے یہ کہا ہے جنرل نے سامنے گو دیا انہوں نے کہا جی بات یہ آپ ہمیں کہتے ہیں ہم نے جنگ تمام دنیا کی لڑی ہے امریکہ کی جنگ بھی لڑی ہے اور فغانستان کی بھی جنگ لڑی ہے ہم نے باقی دوسرے ہمارے ہم ساتھ اڑکے بھی لڑی ہے لیکن ہمارے ساتھ یہ یہ سلوک ہو رہا ہے بجائے اس کے ایک ریکنائز کیا جائے بجائے اس کو تسلیم کیا جائے ہماری اپریشیڈ کیا جائے ہماری اس کوشش کو ہم نے کتنے نوجوان جوانا آدمیوں شہید ہوئے ہیں یہ کرے اس کے بعد ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں اور ڈو بور کریں آپ یہ سلسہ کریں تو یہ پیسے ٹکے اپنے پاس رکھیں اور ہمیں ایسے نہیں چاہیے پیسے کلیر کٹ انہیں رکھا بھی ہمیں یہ نہیں چاہیے اچھا جب یہ بات ہو گئی اس کا جواب اس کو مل گیا کلیر کٹ پھر انہیں بس گیا آپ نے وہ تقریب سنی ہے جب مرکزی وہ تقریب ہوئی ہے جس میں ساری کمینہ بھی تھی وہاں کوئی کمینہ کا مندالی بول سکا ان میں تو گھنیاں ڈانی وہ تو بول ہی نہیں سکتے وہ جنرل بولا ہے اس کے بعد خموش ہو گئے اب جب انڈیا کو مصیبت پڑ گئی انڈیا نے کہا یہ تو بڑا جواب عجیب ان کو دے دیا اور اندارت کی پھر برکس جو تھی میں بتاؤں کانٹرل ہوئی ہے اس میں جو سارے تھی وہاں انہوں نے یہ عبدال لگایا ہے پاکستان کو نکال کے انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس میں جو جماعت الدعوی اور جو لچکل جھنگی میں نے لمبی بات ہو جائے یہ بھی تو پھر آپ سمجھتا ہے سفارتی ناکامی ہے نا یہ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں ہورا ہے سرسلہ جس میں چائنا بھی شامل تھا اب اس کا پنباز سے وزیر خارجہ وہاں کیا ہے اور اس کو ناوری آرمی نے کہا ہے کہ جا کے بندے دب بند اور جا کے وہاں جا کے کچھ نقسم جا اس نے کہا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ سوا لاکھ فوج اس نے چائنا انڈیا کے بارڈر پر فوج رکھ دی تھی وہاں اور اس کے بعد انہوں نے کمپورمائز کیا یار چائنا نے ہر آدمی آپ کا خیر خواہ نہیں ہے چائنا نے کمپورمائز کیا اس کے اپنا انڈیا کے ساتھ اور اس کے بعد اس نے اس کے سن میں یہ کیا ہے میں بتاؤں ہر چمکتی چیز ہونا نہیں ہوتی ہر آدمی آپ کو کھانے کو پلا ہوئے یہ تو اللہ نہیں ہم ملک کارابر کرتے ہیں آپ کو کوئی سرسلہ دا تھوڑی یہ جو کہتے ہیں سارا کوئی چائنا اچھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم کہنے کو دیتے ہیں ہم کہنے بھی نہیں سکتے لیکن مہارا حال ہے ہمیں ویجی لینڈ رہنا چاہیے چائنا ہمارا چائنا ہمارا عظیم دوست کوئی شک نہیں کیونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں لیکن قومیں اس طرح فیصلی رشتیداری کے طور پر نہیں کرتی اس طرح ذاتی تعلقات پر نہیں کرتی سٹیٹ سب سے اوپر ہوتی ہے شخصیات اوپر نہیں ہوتی ذاتی تعلقات کئی صدور کے کئی وزیراعظموں کے دوسرے ملکوں کے اگر کام کرے گا یا ہم کریں گے تو ہمیں تو اپنے ویسٹ انٹریسٹ کو دیکھنا ہے نا آپ بتائیے امریکن پالیس کے بعد پاکستان کی چینج کیا ہے ضروری چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اگر یہ کہیں کہ یہ بڑا میجر شفٹ ہے کوئی پاکستان کی فورن پالیسی کے اندر آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے حقیقت آپ سے بتاؤں چائنا آپ کچھ بھی کر لیں اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں اگر کسی آپ کانفرکٹ کے اندر جاتے ہیں اور چائنا اپنی ائر فورس اور گراؤنڈ فورسز آپ کے لئے لے آگا نیوی لے آگا میری سر میں میں آپ سے وہی عرض کرنے جا رہا ہوں اگر آپ یہ فیل کریں اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اتھیار چائنا اور ریشیا سے لے لیں گے ریشیا کے ساتھ آپ اپنے کتنے دیپر تعلقات ہیں اب پیوٹن سے کس کی کتنی ملاقات ہوئی پیوٹن سے ملاقات ہوئی ہے نواز شریف کی پیوٹن سے ملاقات ہوئی ہے اس سے پہلے زرداری کی مقصد کہنے کا یہ ہے یہ بڑے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جس ملک کو پچھلے نو ساڑے نو سالوں سے رول کر رہے ہیں ہم ویری کلیر جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں ان کی کبھی نہ پاکستان پراریٹی رہا ہے نہ پاکستانی عوام پراریٹی رہے ہیں نہ ان کے خارجہ پولیسی پراریٹی رہی ہے اور سپیشلی یہ نواز شریف صاحب نے تو اکلی بیڑا گھرک کر دیا ذاتی اور گیرے تعلقات ہیں آپ دیکھیں میں سب سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کی کچھ نواز شریف یا پوتی یا کسی کی شادی بیعہ ہو خاص کر نکاح ہمارے جو رواجات ہیں تو ہم کس کو بلاتے ہیں جو بہت قریبی عزیز ہو تو جناب یہ بھارتی وزیراعظم مودی جو ہے ایک سو دس بندوں کے ساتھ ویڈاو ٹینی ویزا تھپ تھپ کرتا ہوا میروں نسا کی نکاح میں جاتی عمرہ پہنچ گیا اس کے بعد اور کیا اور پھر آپ دیکھیں کہ جب کلبوشن یادیو پکڑا گیا اس نے خود اطرافی بیان دیا ہے کہ جناب ہمارا مشن یہ ہے میں حاضر سروس نیوی کا آفیسر ہوں اور ہمارا کام میرے ذمہیں ڈیوٹی یہ ہے کہ میں پاکستان کو عدم استحکام سے دو چار کروں اور میری خاص ڈیوٹی ہے کہ کراچی کو علیدہ کروں اور بلوچستان میں تخریب کاری کروں اور اس میں میں نے یہ 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 کام کیے ہیں اتنے بندے مارے گئے ہیں فلاں فلاں ایکسپلوئین ہوا ہے اور ہم نے داشت گردی پھلائی ہے جناب اقبال شاہد صاحب کتنی بدکسنتی ہے کہ آج تک آپ کی حکومت اس کا نام نہیں لے سکی اپنے موں سے جب پچھلے ساتھ کتا کلامی کی معافی یونائٹڈ نیچنز میں آپ کے پرائیم منیسٹر صاحب گئے اتنا بڑا ثبوت لوگوں کو انٹرنیشنل لیول پہ پیش کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ میں آپ کی جیم میں ہے آپ نے وہاں پیش نہیں کیا لوگوں کو بتایا ہے نہیں یہاں تک مزاق کی بات ہو گئی ہے کہ اتضاد ہے افسر نے کہا جی اگر یہ اپنے موں سے نام لے دیں کلبوشن یادیو کا تو میں پچاس ہزار رپیہ دوں گا اس کے بعد پھر جناب آگئی بات آپ کہتے ہیں یہ تعلقات اچھے نہیں ہیں سجن جندال جو مودی کا یار ہے دوست ہے اس کا بڑا وہ جناب آگیا اس کی مرسی پیٹیشن کو گرانٹ کروانے کے لیے وہ سیدھا ہی جناب بغیر ویزے کے پہنچ گیا کسی ٹی وی چینل نے خبر دے دی اور جناب سپیشلی دفتر کھلوا کے تو اس کا جناب ویزا لگوایا گیا اور اس کے بعد کیا بیان دیا ہماری بیٹی مریم نواز نے کہا کہ یہ ہمارا فیملی فرینڈ ہے اس کو ایسی ویسی باتوں سے نہ جوڑا جائے مجھے بتائیں جناب آپ سارے کو فیملی فرینڈ کا فرینڈشپ کا کوئی ہے ہمارے ہاں کانسیپٹ مونگا صاحب یہ بھی تو سوچیں کہ اگر جنڈال کے ساتھ یا مودی کے ساتھ مہین نواز نے تلقات اچھے رکھے ہیں تو سولہ صفیہ رہی جانگ تو نہیں ہوئی نا لو اتنی ایلو سی میں اتنی وائلیشنز آج تک نہیں ہوئی اتنے بندے آج تک نہیں مرے اتنا جناب دشتگردی انڈین فورسز نے کشمیر میں آج تک نہیں اتنی کی کسی وزیراعظم نے نہیں لگائی اس نے کہا میں پانی کی بوند بوند سے پاکستان کو ترسا کے مار دوں گا پاکستانی ہوں میں لوگوں کو کہا انڈینز کو کہ مجھے ووٹ دو مجھے پرائیم منیسٹر بناو یہ کانگریس والے تو ملے ہوئے ہیں مجھے بتاؤں میں پاکستان کو ملی امیٹ کر دوں گا اچھا آگے بڑھتے ہیں اسرزہ بڑھ صاحب آپ کی نظر انٹرنیشنل افیر پر ہے آپ سے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کے بعد ہم بریک پر جائیں گے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں جو نئے بلاکس بن رہے ہیں جس طرح آپ کے سامنے ہے کہ اس بیان کے بعد خاص طور پر مسلم دنیا اس کی پریزیڈ اس نے کیا ہے جا کے ٹرمپ نے کیا آپ کے سامنے اور ہم تقریباً آئے سولیشنل کی طرف جا رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ چائنہ ہمارے ساتھ ہے تو صرف چائنہ کے نام ہمارے موں میں آتا ہے وہ جو کاروباری ملک ہے رشیہ کے ساتھ ہم اس سے پہلے کاروباری کو کبھی بھولی نہیں سکتا افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہیں یہ سریعہ بڑھ سا ہے جی اکبال شاید صاحب بلاکس کے اوپر تو ایک سب سے پہلا تفسرہ بلاکس کے اوپر تو یہ ہے آپ نے ریجنل بلاکس کی بات کی جو دنیا کی ڈیویلپٹ قومیں ہیں وہ تو اب ایک انٹی ریجنلزم کا ایک ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو ورلڈ وار ٹو کے بعد دنیا میں ریجنل بلاکس بننے شروع ہوئے تھے اب جب امریکہ نے ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ سے بھی ایگزٹ کر لیا ہے اور یو ایس ایڈ اور جتنی بھڑی ملٹی نیشنل یا انٹرنیشنل اوگنیزیشنز تھیں جن کو امریکہ فنڈ بھی کر رہا تھا اور ان کے تھوہو وہ پوری دنیا کے اوپر ایڈوکیسی بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا اور جو ایک انٹرنیشنل گریٹ جس کو پاور گیم بولتے ہیں کہتے ہیں ایشیا پیوٹ پالیسی کے تحت ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب اپنے گلوریس پیریڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پہلے تیس چالیس سال بہت اچھا چال رہا تھا کیونکہ امریکہ ہمارے طرف ٹلٹڈ تھا اور امریکہ کو ہماری ہم شاید اتنے ترقی آفتہ تھے کہ امریکہ کو لگتا تھا کہ پاکستان کی عزت کرنی پڑے گی ایسی بات نہیں ہے جب بائی پولر ورڈ تھا اس وقت امریکہ کو ہماری ضرورت تھی سیٹو میں سینٹو میں اس نے پاکستان کو شامل کیا اور اس قطعے میں رشیان ڈائنیمک کی وجہ سے یو ایس ایس آر کی وجہ سے ضرورت تھی انیس سو اکانوے کے بعد امریکہ کو پاکستان کی ضرورت نہیں رہی دس سال دو زار ایک کے بعد ان کو پھر ہماری ضرورت پڑی افغانستان میں جنگ کرنے کے لیے تو ان ٹائم بریٹس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے بجائے کہ ہم اپنی ایٹی نائن تک رہا ایٹی نائن تک بلکل اس کے بعد پھر اس کے بعد اب پچھلے سولہ سالوں میں امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تو بہرحال تھی لیکن ایشیا پیوٹ پولیسی کے تحت امریکہ کو نظر آیا کہ اس خطے میں ایدر پاکستان اور انڈیا دونوں میں سے میں ایک کے ساتھ الائنس کر سکتا ہوں پاکستان جب چائنہ کے ساتھ قربت بھڑنی شروع ہو گئی تو امریکہ کو نظر آ گیا کہ پاکستان کاربند اس خطے میں نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے ایک ایسی فورس بنانی ہے جو ٹیررزم کے خلاف تو لڑے لیکن ایٹ دی سیم ٹائم چائنہ کو بھی چیلنج کر سکے اور اس میں ان کو انڈیا سے زیادہ سوٹیبل ملک نہیں مل سکتا تھا اس لئے جو ابھی کرنل صاحب فرما رہے تھے کہ دوزار چار پانچ میں وہ انڈیا کے طرف ٹلٹ آ گیا وہ اسی ریالائزیشن کے بعد وہ انڈیا کے طرف ٹلٹ ہوئے ایٹ دی سیم ٹائم یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے پاکستان کو اوور دیئرز فنڈ کرتے رہے لیکن ہمارے حکمرانوں کی ناکامیوں کی وجہ سے پاکستان دنیا کے نقشے پہ اپنے آپ کو اس طرح سے پریزنٹ نہیں کر سکا اس لئے امریکہ کو نظر آیا کہ اس گھوڑے کے اوپر مزید پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاکستان پروگریس نہیں کر پا رہا تھا اور اب بھی یہی ہوا ہے کہ ہم اپنی انہی ماضی کی پرابلمز کے اندر فسے ہوئے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں جو پچھلے طرح برکس کا اجلاس ہوا ہے دنیا میں دو طاقتیں ہیں ایک اقتصادی طور پر آگے بڑھ رہی ہے وہ ہے چائنہ ایک اپنا فوجی ہارڈ ویر ایک فوجی ہارڈ ویر بیچ رہا ہے جی وہ امریکہ ہے اب یہ کہ برکس میں چائنہ نے جو بھلاک بڑھ رہا اس نے ہمارے خلاف وہ بھی شامل ہو گیا جی دیکھیں بات بات یہ ہے کہ ایک امرجنگ اکانومی کی بیسکلی ای آگینائزیشن ہے جس کا نام ہے برکس اب اس میں انڈیا بھی ایک امرجنگ اکانومی ہے چائنہ بھی امرجنگ اکانومی ہے ان سب کو اس کا حصہ تو بننا ہی تھا اور آپ چائنہ سے یہ والی جس کو ہم نیو ایمپیریلزم کہتے ہیں چائنہ کے یہاں پہ بزنس انٹرسٹ ہیں وہ اس لئے آ رہا ہے اب چائنہ سے یہ امید ہے لگانا چھوڑ دیں کہ اگر ان کے اور چار ممالک کے ساتھ بزنس انٹرسٹ ہیں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ریشہ کے ساتھ تو پاکستان کے لیے وہ برکس کانفرنس کے اندر جو مشترکہ علامیہ آ رہا ہے وہ اس کو اپوز کرنا شروع کر دیں گے یا اکیلے وہاں پہ ڈسینٹنگ نوٹس دینا شروع کر دیں گے یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ وہاں پہ زیامن میں جو کانفرنس ہوئی ہیں انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا اور یہ کہا ہے کہ پاکستان is an all-weather ally of China but at the same time اس کے بعد جو پیانرز ہے ہمارے تعلقات بہتر رہنے چاہیے لیکن one of the clauses of the declaration was کہ پاکستان is a safe haven of terrorism اور امریکہ کی بات کو انہوں نے reiterate بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ جن جو ادارے پاکستان میں کام کرنا ہیں جیسے جیشہ محمد اور یہ ان سب کو root out کرنا چاہیے پاکستان سے تو یہ بارحال international concerns ہیں China is part of that کہ آئندہ پاکستان کا future variety بات یہ ہے کہ جس جس نے ملک کو لوٹا جس نے ملک کو نقصان پہنچایا جب پہنچانے کی کوشش کی وہ نیس تو نابود ہو گیا لیکن یہ تو ہماری وعدوں ہیں ہوتی ہیں پاکستان کی قوم دیتی رہتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ نئے سیناریو میں یہ جو پھر میں اپنا اصل اجاز بٹسر آپ کی سوال میں برکتش نہ رہ گیا اب یہ آپ تھوڑا سا آگے بڑھائیں کہ نئے بلاکس میں ہم کہاں کھڑے اور پاکستانی سفارت کو آپ اس میں ریلیٹ کریں دیکھیں ستر سال آپ چینل کو تو کہتے ہیں کہ قوم دیتی تاریخ میں یہ کوئی پیریڈ نہیں ہوتا but the way things are going on تو ستر سال میں آپ نے جتنے تجربے حاصل کر لیے آپ صرف اتنا دیکھیں اصل صاحب نے بڑا اچھا قبر کیا امریکہ پاک ریلیشنشپ کو آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ ان کے ساتھ ملے آپ نے اپنے اڈے ان کو دینے شروع کی یہ یو ٹو جہاز اڑائے اور آپ نے یو ایس ایس آس آر کو پنا کے لیے انہوں نے اسلامباد کے اردگرد پاکستان کے اردگرد رڈ دارا کھینچ کے آپ کو اینیمی ڈیکلیئر کر دیا اور 71 وار کے اندر اس کا انہوں نے پے بیک امریکہ نے آپ کو کیسا کیا اور on the other hand حالانکہ انڈیا وز اوکے الائی آف رشیا اور رشیا نے کس طریقے سے آئی ایس آس آر نے انڈیا کا کس طریقے سے ساتھ کیا پاکستان کو دو لخت کرنے میں امریکہ کو آپ کی ضرورت تھی اور جب ان کا وہ کام ختم ہو گیا تو انہوں نے آپ کے اوپر سیکشن امپوس کر دی اچھا باگے چلیے جب ہم بات کرتے ہیں ان کی رقوامت تھی پاکستان کی اور اب the moment ان کا کام ختم ہوا تلکل ٹھیک ہے they had to choose no inputs in India اور پاکستان اور global perspective کے اندر کہ ہم نے کس ملک کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے تو ان کی انگلی جب انڈیا پہ ٹھائری تو پاکستان کو دو ہزار پانچ سے انہوں نے سائٹ پہ کرنا شروع کیا اب ایک چیز کہوں کہ اگر آپ کے ملک کے اندر ایک اچھے دماغ ہوتے اور ان کے اندر وہ پاکستانیت بھری ہوتی اور پاکستان کو جو نمبر ون ہمیشہ کہتے تھے کہ پاکستان ون تو شاید آج پاکستان صحیح معنوں میں اس طریقے سے خارجہ پالیسی کبھی نہ چلا رہا ہوتا اور ایون فر دیٹ میٹر دو ہزار آٹھ تک بائیں لار سٹل آپ کے کوئی سٹینڈنگ آتی تھی انٹرنیشنل ارینہ کے اندر انٹرنیشنل ورڈ کے اندر آپ کے اندر کچھ خامیاں تھی اس کے باوجود بھی دو ہزار آٹھ سے لے کے یہ جو ساڑھے نو سال آپ نے گزارے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ دونوں دونوں پرویٹیکل پارٹیز کا صرف ایک ہی مطمئن نظر تھا کہ کچھ بھی ہوتا پتہ نہیں اس کے بعد موقع ملتا ہے کہ نہیں جتنی دولت آپ کے کٹھی کر سکتے ہو کر لو جتنے پیسے کٹھے کر سکتے ہو کر لو جتنی کرپشن جتنی کیک پیک سارا کچھ کر سکتے ہو لٹ ہمیں اسٹیٹ بات کرنی چاہیے ہمیں چیز نہیں کرنا چاہیے قوم کا پتہ چل چکا ہے ان کے سارے کردوتوں کا ظاہر ہے قوم پلس تو بھی ہے اب ہم آخر میں ایک سیشن میں آپس میں کیونکہ پھر ہم اس خوشی کو نہیں چھپا سکتے کرنا ساہم ایسا ہی ہے